تین راج تین مکھی منچی دوازہ چوبیس سے پہلے بی جے پی کے لیے کھڑی ہوئی پریشانی کیسے نکلے گا حل؟ اگر ان تینوں نے کر دی بھگاوت بی جے پی نقصان میں چلی جائے گی سرکار بھی نہیں بنا پائے گی چناؤں سے پہلے بی جے پی دو فار اب کیسے ہوگا ادھار ایسے تو توٹ جائے گا پی ام موڈی کا سپنا جی ہاں دوازہ چوبیس کے چناؤں سے پہلے بی جے پی کے لیے بڑی پریشان کنیواری خبر سامنی آئی تین راجیوں سے بی جے پی کے لیے ٹینشن کھڑی ہو گئی ہے کیونکہ ان تین راجیوں کے تین بڑے نیتاؤں نے بھگاوت کا بگل فونگ دیا ہے ان تینوں نیتاؤں سے بی جے پی کو پریشانی اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ تینوں اپنے راج میں بی جے پی کے سیم رہی ہیں اب اگر یہ تینوں نیتاؤں ناراض ہیں اور بگاوت کرتے ہیں تو بی جے پی کو نقصان ہونا لازمی ہے اب وہ تینوں نیتاؤں کون ہیں اور ان کی ناراضگی کیا ہے یہ سمجھتے ہیں پھر بی جے پی کے پلان کی بات کریں گے نمبر ایک وسندرہ راجی راجستان میں بی جے پی کانگریز سرکار کو گرا کر اپنی سرکار بنانے کی سپنیں دیکھ رہی ہے لیکن بی جے پی کو یہ بھی پتا ہے کہ راجستان میں گہلوت کو اگر کوئی حراج سکتا ہے تو اس نیتا کا نام ہے وسندرہ راجی لیکن وسندرہ راجی کے ساتھ جس طرح کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس سے راجستان کی تصویر صاف نظر آ رہی ہے وسندرہ راجستان میں ابھی نیوٹرل ہیں ویسے وسندرہ کو چہرہ گوشت کرنے میں بی جے پی بھلے ہی ہچک رہی ہے لیکن پریورتن یاترہ کی شروعات سے پہلے پھر سے پوجہ ارچنا کی پرمپرہ کا نروہ کر کے بی جے پی نے ایک طرح سے یہ سندیش دینے کی کوشش ضرور کی ہے کہ مکھی منٹری کے لیے چہرہ وہی ہیں لیکن اگر راجستان میں وسندرہ کے ہاتھ میں ایک کمان نہیں سوپی گئی تو راجستان ویدان سبھا کی بات تو چھوڑیے لوگ سبھا میں بھی بی جے پی کو تگلہ نقصان ہونے کی امید ہے نمبر دو اومہ بھارتی مدھپردیش کی راجنیتی میں اومہ بھارتی کا اپنا ایک رتبہ ہے لیکن پچھلے کچھ وقت سے اومہ بھارتی کو کنارے لگا دیا گیا اومہ بھارتی نے کہا کہ جو ترہ دیتیس انڈیا نے سرکار بنوائی تو ہم نے بھی بی جے پی کو ایک پوری سرکار بنا کر دی تھی نیمنٹرن کی اپچارکتہ تو پوری کر دیتے اومہ بھارتی نے تو یہاں تک بول دیا کہ اگر شیبراج بھولیں گے تو وہ چناؤں بھی لڑنے کی لیتیان ہیں اس سے ساپ سنجاج آ سکتا ہے کہ اومہ بھارتی پارٹی سے ناراض ہیں اور دوہزار چوبیس سے پہلے بگاوت پر اتر آئی ہیں اگر اومہ بھارتی کے ناراضگی چناؤں تک رہتی ہے تو پارٹی کو نقصان ہونا پکا ہے نمبر تین رامان سنگھ چھترزگر چناؤں کو لے کر بھی بی جے پی نیتر ایکٹریب موڈ میں ہیں پارٹی کے کئی بڑے نیتر سوبے میں دیرہ ڈالے ہوئے ہیں تو وہیں ہمیشہ بھی پچھلے کچھ مہینوں کے بیتر کئی بار راجی کا دورہ کر چکے ہیں بی جے پی تو ایکٹیو ہے لیکن تین بار کے مکھیمت جی ڈاکٹر رامان سنگھ اتنے سکری نظر نہیں آ رہی ہیں اس سے لے کر بھی سوال اٹھ رہی ہیں لیکن وہیں دوسری طرح بی جے پی کا ماننا ہے کہ رامان سنگھ کی پکڑ اپنا جنتہ پر اتنی مجبوط رہی ہے نائی پارٹی پر ہی تیسے کارکال کے دران ان کی سرکار پر دستہ چارکی کا یاروپ لگی جنتہ کی بیچ ایسی ایمیز بن گئی کہ سرکار اب سر شاہی چلا رہی ہے بی جے پی کو چناؤں میں اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑا اور پارٹی پندرہ سیٹوں پر سمٹ گئی پارٹی کا ماننا ہے کہ رامان کے پاس اپنا کوئی خاص ووڈ بینک نہیں ہے اس لیے رامان سنگھ پر بھی کوئی خاص دھیان نہیں دیا جا رہا ہے اس لیے پارٹی کا پلان ہے کہ چھتیس گر میں بینا کسی چہرے کے ہی چناؤی میدان میں اترا جائے تو ظاہر طور پر لوگ سبح چناؤں کے ساتھ ساتھ ان تینوں راجوں کی ویدان سبح چناؤں میں بی جے پی کے لئے مسئبت کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے سب سے بڑا سوال یہ کہ ان ناراض نیتاؤں کو کیسے منائے جائے تو آپ کا ان تینوں نیتاؤں کو لے کر کیا کہنا ہے اور کون سنیتہ بی جے پی کو سب سے زیادہ نقصان دینے والا ہے کومنٹ کر ہمیں ضرور بتائیں سب سے زیادہ نقصان دینے والا ہے